جی تو ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہیں آئیڈیا انٹرپرائز ریجل مارکٹنگ کے چینل پہ اور پچھلے ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پروڈکٹ آپ کو کیسے ڈیزائن کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کو آپ نے کسٹومر کی نیڈز کے مطابق بنانا ہے اور کسٹومر ڈریون بنانے کے بعد آپ نے مارکٹ میں سکسیس اچھیب کرنی ہے آج ہم ایک اور ٹیکنیک بتائیں گے کہ آپ نے فوکس کس طریقے سے کرنا ہے فوکسنگ عام ورڈ سے ہی ظاہر ہے کہ آپ نے توجہ کرنی ہے مرکوز جو بھی آپ کا مین ڈیزلس ہے اور جو انسیسری ٹاسک جن میں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے وہ والے ٹاسک آپ نے ختم کر دینے ہیں وہ والے پروسیسز آپ نے ڈیلیٹ کر دینے ہیں اپنے پروسیس میں سے اسی طریقے سے اگر آپ بہت سارے پروڈکٹ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں جن پہ آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں تو جو ایڈیشنل پروڈکٹ ہیں جو یا جو انسیسری جن میں سے آپ کو زیادہ ریونیو یا زیادہ سیل جنریشن نظر نہیں آ رہی تو آپ ان کو کٹ ڈاؤن کر دیں گے تاکہ آپ جو جن پروڈکٹ کے اوپر آپ کام جو امپورٹنٹ والے ہیں ان کے اوپر کریں تو وہ آپ کی پروڈکٹیویٹی اور سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کی جو پروگریس سیشنل ہے ٹائم کے اور سپیڈ کے اور یہ دونوں چیزیں مطلب فوکسنگ کے تھوہ آپ ٹائم اپنا کنٹرول کریں گے اور اپنی سپیڈ کو جو ہے وہ بڑھائیں گے جتنا زیادہ آپ فوکس رہیں گے اپنے کام کے اوپر اپنے کوڈ بزنس کے اوپر اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کے گروت کے چانسز وہ بڑھ جائیں گے اور آپ کو مارکٹ کے اندر ایک کمپیٹیو ایج مل جائے گا یعنی آپ اپنے کمپیٹیو سے بہتر سیل جنریٹ کر سکیں گے ان سے زیادہ ریونیو کما سکیں گے اور بہت جلدی آپ جو ہے وہ ترقی کر سکیں گے مارکٹ کے اندر اس کے لیے آپ کو ا ایک three step process adopt کرنا پڑے گا اس وہ کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنے clear cut targets یا goal set کرنے پڑے گے اور دوسرے number پہ آپ کو ان کو time bound بنانا پڑے گا کہ ہم جو بھی target set کریں وہ time bound ہو کہ ہم اس مہینے میں ہم نے یہ achieve کرنا ہے اگلے مہینے میں ہم نے اتنی sales generate کرنی ہے اگلے quarter میں ہمارا یہ target ہے اسی طریقے سے next year میں ہم نے یہ والا project launch کرنا ہے یا یہ جو ہے وہ نئی product ہم نے design کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اور third step پہ آپ نے ایک timer استعمال کرنا ہے جس میں آپ track کریں گے اپنی performance کو gauge کریں گے کہ واقعی آپ نے جو target set کیے تھے ان کے مطابق آپ کی جو ہے output آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یا کہاں پہ آپ کو کون سے step پہ اس کو improve کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کا focus جو ہے improve ہو جائے یا جو extra step پہ اس کو آپ ختم کر کے اپنی جو ہے وہ speed کو increase کر سکتے ہیں یا time management کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ technique سے استعمال کریں گے تو آپ بہت تیزی سے grow کریں گے اپنے business کے اندر اگر آپ کو یہ video اچھی لگی ہے تو اس کو like کے button پہ click کر دیں اور اگر کوئی questions ہیں تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ہم اگلی lectures میں کوشش کریں گے کہ ان کو address کریں اور اس کے علاوہ آپ share کر دیں channel کو اور subscribe کر لیں دا کے آپ کو next lectures جو ہے وہ بھی ملتے رہیں اور دیکھنے میں آسانی ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو notifications چاہیئے تو bell icon پہ press کر دیں گے تو آپ کو next جیتے بھی lecture ہے ان کو notification ملتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا time دینے کے لیے اور ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کے لیے بائی بائی